السلام علیکم ٹرینڈز کیسے ہیں سب امید ہے جیسے سب کے دیسے ہوں گے ونٹر کی جس ڈیزائننگ بہت تیزی سے جاری ہے بڑے اچھے اور نائس ڈیزائنز میرے پاس سٹچ ہو رہے ہیں آج کی ویڈیو میں بھی شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ خوبصورت ڈیزائننگ کس طرح سے سوٹ ہمارے پاس دیزائن ہوتے ہیں سب سے پہلا ڈریس میرے پاس یہ کرنڈی کا آرٹیکل ہے اور کسریہ کا سوٹ ہے نیک لائنس کی جو ہے وہ امروجڈیڈ ہے اور یہ لاسٹیئر کا آرٹیکل ہے اور اس کے دامن میں یہ دیکھیں ہمیں اس مدرس میں لینڈھ کا ایشو تھا تو ہم نے کیا کیا ہے امروجڈری میں یہاں نیچے لیس کے ساتھ اس کو ایxtینٹ کیا ہے نیچے اس میں اینکر تھرڈیوز کیا ہے دو کلرز کا اور نیچے اس میں اورگینزا کا جو بارڈر ہے اس کو ایکسٹینٹ کر کے لگا دیا ہے اور ساتھ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ لیس جوئنٹ کر دیا ہے جیسے اوپر لیس جوائنٹ کی اسی طرح اورگنزا کے ساتھ جو ہے وہ کٹ ورکس میں لیس جوائنٹ کر دی ہے سلٹس میں بھی اس کے پنک کلر میں لیس لگائی گئی ہے کچھ اس طرح سے لیس کیونکہ برائٹ کلر میں لگائی گئی ہے تو انسائد فیشن پٹی جو ہے وہ بیس کلر میں رکھی گئی ہے اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شرٹ کی بیک سائیڈ شرٹ کی جو بیک سائیڈ ہے اس کی نیک راؤنڈ ہے شرٹ کی بیک سائیڈ بلکل پلین ہے اچھا اس میں جو لیس اٹیچ کی گئی ہے وہ تھوڑا زیادہ اس میں برائٹ کلر آ رہا ہے کیمرے میں لائٹ ایفیکٹ کی وجہ سے بٹ یہ اتنا زیادہ ڈاک نہیں ہے پیچ پنگ کلر ہے اور یہ زنگ کلر کے ساتھ زیادہ کیمرے میں مجھے برائٹ فیل ہو رہا ہے بٹ یہ اتنا ریل میں برائٹ نہیں ہے جو ایمبرویڈری کا کلر ہے سیم وہی شیئر ہے یہ لیس میں سامنے اورگینزا کے اوپر اسی طرح سے لیس لگائی گئی ہے جیسے کہ فرنڈ آمن میں لگائی گئی ہے جب آپ نے سلیز پینے ہوئے ہوں گے تو لیس کی لپ کچھ اس طرح سے آئے گی یہ دیکھیں اب آپ کے ساتھ ڈریس کی شلوار شیئر کروں گی اس میں میں نے یہاں پر جو ہے وہ ڈریس کے ساتھ شلوار بنائی ہے شلوار کا پانچہ جو وہ ہیم کیا گیا ہے اس میں سلائی نہیں لگائی گئی ہے فیبرک کو ڈبل کر کے اس میں جو ہے وہ ترپائی کیا گیا ہے اوپر سے بیلٹ والی شلوار آئی ہے دیکھیں جی اس طرح سے بیلٹ والی شلوار کو لے کے میرے پاس کافی کوسٹنز ہے جس میں ایکسل سائز کی یہ شلوار ہے اور اس کی جو بیلٹیں وہ 30 ہیں اور اس میں جو چنٹ ہے وہ 12.5 انچ میں بنائی گئی ہے اب آپ کو دکھا رہی ہوں جی ڈریس کی آلوبر لک یہ اس کی خوبصورت تیک لائن ہے سامنے اس میں بٹنز لگائے گئے ہیں یہ دیکھیں یہ اس میں امرویڈری ہے اور یہ شلوار کا پانچہ یہ دیکھیں اب آپ کو دکھاؤں گی ڈریس کے سلیوز یہ دیکھیں یہ آرگنزا کا پیچ ہے ہمارے پاس اور ساتھ میں اس کی اوپر یہ دیکھیں لیس لگائی گئی ہے بلکل کٹ ورک کے ساتھ ساتھ سلیٹس میں بھی زیرو سائز میں چھوٹی لیس لگائی گئی ہے ڈریس میں جو امرویڈری کا شیئر دنب ہوئی اور یہ میں ایکسٹینٹ کر کے لگائی گیا ہے نیکسٹ آپ کے ساتھ جو ڈریس شیئر کرنے لگئی ہوں بیسکلی یہ روسل کا ڈریس ہے اور یہ پیور روسل ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر جو ہے نیکلائن پر بیٹس ورک کیا گیا ہے سلیوز بھی کچھ اس طرح سے اس کے اوپر بنچیز بنے ہیں اور سلیوز کے سامنے بھی یہ دیکھیں اس طرح سے بیٹس لگے ہوئیں اور یہ بہت ہی فائنی مریڈری بنی بھی ہے دوبٹے میں بھی اسی طرح سے بارڈر ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر بنچیز بنائے گئے ہیں یہ دیکھیں فینسی مریڈری کے بنچیز ہیں پیور اور گنزہ کا دوبٹہ ہے اس کے ساتھ ڈریس کا کلر بہت گریس فل ہے اور اس کی لک بھی بہت نائس ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ اس کی شیئرڈ ہے شیئرڈ میں بھی اس طرح بنچیز بنائے گئے ہیں یہ خوبصورت بنچیز جو ہیں وہ ہینڈ ہی مریڈری سے بنائے گئے ہیں اس میں بیٹس ان ستارہ ورک کیا گیا ہے اور بڑا ہی گریس فل ڈریس ہے اب چلتے ہیں جی نیکس ڈریس کی طرف نیکس میں پاس جو ڈریس ہے یہ روسل کا ڈریس ہے جیسے آج کل کافی ٹرنڈنگ ہے روسل ڈریس کو تھوڑا لائٹ فارمل رکھا گیا ہے نیک لائن راؤن سلٹ ہے اور اس میں دبکہ ورک اور ثریڈ برک کے بٹنس لگائے گئے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گی جی ڈریس کا دامن ڈریس کے دامن میں سیکنس والی لیس ہے اور یہ جو سیکنس والی لیس ہے اس کو فیشن بٹی لگائی گئی ہے میسوری فیبرک کی اچھا یہ فیبرک جو ہے یہ بھی کیمرے میں تھوڑا سا چینج آ رہا ہے لیکن یہ ڈل سیگرن جو اس کی بیس ہے نا ڈریس کی یہ اس شیٹ میں ہے سلٹس میں زیرو سائز میں لیس لگائی گئی ہے زیرو تلے والی لیس ہے جو اس کے سلٹس میں بھی لگائی گئی ہے زگ زگ دوری آلوبر لک دکھاؤں گی تو وہاں آپ کو یہ لیس بلکل نظر آئیں گی شیٹ کی جو بیک سائیڈ ہے اس میں نیک راؤنڈ ہے اور بیک جو دامن ہے اس میں بھی اسی طرح سے سیکنس والی لیس لگائی گئی ہے یہ جو سیکنس ہے یہ چوبنے والا سیکنس نہیں ہے یہ تھوڑا ایمبرویڈری کے ساتھ مکس کر کے سیکنس بناوا ہے نا ایکسٹینٹ کر کے اس لئے یہ چوبتا نہیں ہے اب آپ کو دکھا رہی ہوں میں اس کے سلیز یہ دیکھیں یہ اس کے سلیز ہیں اور سلیز میں بھی اسی طرح ایکسٹینٹ کر کے لیس لگائی گئی ہے اور نیچے اس میں جو ہے وہ فیشن بٹی یوز کی گئی ہے اس ڈریس کے ساتھ بھی شلوار ہے بٹ اس ڈریس کی جو شلوار ہے یہ لارچ سائز میں ہے یہ ایکسل نہیں ہے لارچ سائز میں شلوار ہے اس شلوار کے جو پانچے ہیں اس میں اوپر اور نیچے سنگل سلائی لگائی گئی ہے اور اس کی جو بیلٹ رکھی گئی ہے وہ 28 ہے اگر آپ فٹیڈ شلوار بنانا چاہ رہے ہیں تو لارچ سائز میں جو چنٹ ہے وہ 9 انچ آئے گی لیکن اگر آپ اس میں تھوڑا سا لوس چاہ رہے ہیں تو یہ جیسے اس میں 10 انچ بنائی گئی ہے آپ اس میں چنٹ بنا لیں یا پریٹس وہ آپ کی اپنی چوائز ہے آل راؤنڈ لاسٹک لگائی گئی ہے اب آپ کو دکھا رہی ہوں ڈرس کا دوبٹہ ڈرس کے دوبٹے میں آل راؤنڈ تلے والی ڈوری یوز کی گئی ہے زگزگ تلے والی ڈوری فیشن پٹی کے ساتھ دوبٹے میں جو فیشن پٹی ہے وہ بھی گرین کلر میں لگائی گئی ہے اس میں میسوری اٹیچ نہیں کی گئی اس میں سلک اٹیچ کی گئی ہے تاکہ دوبٹے کی جو ہے وہ فال رہے اب آپ کو دکھاؤں گے ڈرس کی آل راؤنڈ لاک یہ جی اس کی نیک لائن ہے اور یہ اس کے خوبصورت بٹنز ہیں جو کے لیس کے اوپر رکھ کے لگائے گئے ہیں یہ اس کے سلیوز ہے سلیوز میں سامنے سیکوئنس والی لیس ہے فیشن پٹی کے ساتھ اور یہ اس کا خوبصورت دوبٹہ ہے پروسل کے جیکارڈ کا جو ہے وہ تیچ بڑا ہی خوبصورت ہے اس ڈرس کے اوپر اب چلتے ہیں نیکس ڈرس کی طرف نیکس میرے پاس جو ڈرس ہے شیفون کا آرٹیکل ہے اس کے اوپر سیکوئنس ورکوا ہوا ہے نیک لائن راؤنڈ ہے نیک کو تھوڑا سا ہیوی کرنے کے لیے سینٹر میں پائپنگ کے اوپر بٹنز لگا دیا گئے ہیں اور ساتھ میں ایک لیس اٹیج کر دی گئی ہے تاکہ نیک لائن جو ہے وہ تھوڑا ہیوی لکھتے فرنڈ بیک دامن میں لیس لگائی گئی ہے لیس اوپر رکھ کے لگائے گئے اور ساتھ میں نیچے فیشن پٹی جو ہے وہ جاما وار کی یوز کی گئی ہے تاکہ ڈرس جو ہے وہ ہیوی بھی لگے اور بہت زیادہ اوپر رکھ بھی نہ ہو ڈرس کا ایسے ڈرسز لائٹ سی پارٹیز پر بہت اچھے لگتے ہیں جیسے کوئی برسٹے پارٹی ہے یا کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے یا آپ کسی فرنڈ کی ڈھولگی پر جا رہے ہیں تو تب بھی اس طرح کی لائٹ سی ڈیزائنگ میں ڈرسز بہت نائس لگتے ہیں بیک نیک لین اس کی راؤنڈ ہے بیک سائٹ میں بھی اسی طرح سے سیکنس والی بوٹی بنی رہی ہے ڈرس پہ اور بیک دامن پہ بھی اسی طرح لیس لگائی گئی ہے نیچے ان سائٹ جو ہے وہ اس میں چاموار یوز کی گئی ہے سلیوز پر بھی سیم اسی طرح سے ہے یہ دیکھیں گے اس کے سلیوز ہیں سلیوز بہت زیادہ کھلے بھی نہیں ہیں بہت زیادہ تنگ بھی نہیں ہیں 5.5 انچز کے سلیوز ہیں اور اس کے ساتھ روسل کا کھڑا ٹراؤزر ہے کیونکہ شرٹ ہماری بہت زیادہ لانگ نہیں ہے نارمل شرٹ ہے اس کے ساتھ بلکل سٹریٹ ٹراؤزر ہے دوبٹہ دکھا رہی ہوں دوبٹے کا جو بارڈر ہے وہ ہیوی سیکنس کے ساتھ ہے دونوں لمبائیاں ہیوی سیکنس کے ساتھ ہے جو پلو ہیں ان میں جسٹ اس میں جو ہے وہ پائپنگ کی گئی ہے آپ چاہیں تو اس میں جو ہے وہ ٹیسلز ہینگ کر سکتے ہیں اس سے ڈریس جو ہے وہ مزید فارمل ہو جائے گا سٹریپ سے دکھا رہی ہوں آپ کو نیک لین اس کی یہ دیکھیں بٹنز ہیں اور ساتھ میں اس کے پر لیس لگی بھی ہے سلیوز پر بھی لیس ہے کچھ اس طرح سے اور یہ دیکھیں یہ اس کا دوبٹہ ہے جس کے پر ہیوی بارڈر بناوا ہے کیونکہ پانچہ سمارٹ ہے اور سلٹ میں اس طرح سے پائپنگ کی گئی ہے اور ان سائیڈ یہ دیکھیں اس طرح سے جاموار یوز کی گئی ہے نیکس میں پاس بیچ کلر کا بہت خوبصورت ڈریس ہے جو کہ کورٹنیٹ پر بنایا گیا ہے اس میں سارا کا سارا پنی ورگ ہو آبا ہے نیک لین اس کی اوور لیپ ہے کچھ اس طرح سے اوور لیپ اس میں لیس لگائی گئی ہے تاکہ نیک لین ہیوی ہو جائے اور یہ جو پنی ورگ ہے یہ اس میں کورٹنیٹ کے اوپر بناوا ہے بہت زیادہ ہیوی فیبرک نہیں ہے نائس تا فیبرک ہے ایبنٹ سے پیناوا بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے فرنٹ میں ایک دامن میں سی کوئنس والی لیس لگائی گئی ہے یہ سی کوئنس والی کورین لیس ہے ایسے سی کوئنس میں milky لیسززیں ملتی ہیں اور آپ کو رشل میں جو ہے وہی لیسز مل جاتی ہیں باٹ جو کورین لیسز ہوتی ہیں کافی پتلی سی ہوتی ہیں اس میں جب سے لائٹ بیٹ ہوتی ہیں لیٹس میں بھی اس کے کورین لیس لگائی گئی ہے سی کوئنس کے ساتھ یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس میں لیس یوز کی گئی ہے بیک سائیڈ دکھاؤں گی بیک سائیڈ کیونکہ اس کی پلین ہے تو ہم نے اس میں چوڑا بارڈر اس کی بیک سائیڈ میں لگایا ہے اوپر اور نیچے اس میں جو ہے وہ لیس لگائی گئی ہے یہ دیکھیں نیک لین راؤنڈ ہے اس کی اور بیک سائیڈ میں اوپر کی طرف جو ہے وہ گولڈن کلر میں زگ زگ لگائی گئی ہے اور نیچے اس طرح سے یہ دیکھیں بیچ کلر میں لیس ہے یہ کوریان لیس ہے جس کے اوپر سیکویںس ورک بنا ہوا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے انسائیڈ بیس کلر میں فیشن پٹی رکھی گئی ہے لیس دکھاتی ہوں آپ کو دوبارہ سے یہ دیکھیں اب آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے سلیز سلیز میں بھی سامنے بارڈر لگایا گیا ہے پنی بھرک والا اور ساتھ میں اس کے اوپر جو ہے وہ لیس لگائی گئی ہے کچھ اس طرح سے اس کے ساتھ ٹراؤزر وسکوس فیبرک میں ہے اگر آپ فال نہیں چاہتے ہیں سٹریٹ ٹراؤزر چاہتے ہیں تو اس میں روسل کا ٹراؤزر اچھا لگتا ہے اگر آپ ہلکی سی فال چاہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اب وسکوس یا روسل کیوں کر سکتے ہیں یہ اس فیبرک جو ہے یہ وسکوس ہے اور اس میں جو پانچہ اس کا وہ سکس پائنٹ فائیو انچ ہے اب آپ کو دکھا رہی ہوں ڈریس کی آل اوور لک یہ دیکھیں یہ دریس کی آل اوور لک ہے یہ اس کے خوبصورت سلیز ہیں سلیز میں کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اس میں لیس لگائی گئی ہے یہ کورین لیس ہے جو کہ سیکنس کے ساتھ لگائی گئی ہے یہ لیسز تھوڑی سی ایکسپینسیو ہوتی ہیں لیکن بہت گریس فال لگتی ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے سلیٹس میں بھی لیس ہے اور یہ بھی کورین لیس ہے جو اس کے سلیٹس میں لگائی گئی ہے سیکنس کے ساتھ انسائیڈ اس میں فیشن پٹی لگائی گئی ہے ٹراؤزر کا پانچہ دیکھیں اس میں بلکل سمارٹ ہے اور میں اب آپ کو اس کا دامن بھی دکھاتے ہوں ایک بار دوبارہ یہ دیکھیں اس طرح سے انسائیڈ جس میں جو ہے وہ فیشن پٹی لگائی گئی ہے بیس کلر میں اب آپ کو دکھاؤں گے درس کے فل لک کے درس فل لک میں دکھنے میں کیسا ہے یہ دیکھیں جی یہ درس کی فل لک ہے اچھا اب میں نے آپ کو دکھانے ہیں دو ایسے درسز جو کہ بہت ہی زیادہ ابھی نیکسٹ درس آپ کے ساتھ شیئر کروں گے بہت خوبصورت ہے بٹ میں اس کو پروپر شوٹ نہیں کر سکتی ہوں لاؤنگ شرٹ ہے لاؤنگ چاکس کے ساتھ ساتھ میں اس کے کلیوں والا شرارہ فرل ڈبل فرل اورگینزا کے ساتھ یہ دیکھیں جی یہ اس کا شرارہ ہے اس میں ڈبل فرل بنائی گئی ہے پینسی مرڈریٹ شرٹ ہے الراونڈ اس میں گوٹا اور پروپر اوروسل کے بھر کے ساتھ جو ہے وہ پائپنگ کی گئی ہے ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں شرٹ یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس میں سارے کی ساری پائپنگ کی گئی ہے اور یہ دیکھیں جی یورک کے ساتھ ہی سلٹس اوپن ہو جاتے ہیں اور یہ اس کا شرارہ ہے شرارے کی دو فرل سے اوپر سارا کلیوں کے ساتھ ہے اور نیچے انڈ کے جو ٹوئنٹی ٹو تھرٹی انچز ہیں ان میں ساری کی ساری فرل لگائی گئی ہے